او چوکے کلام اچھ بین آلیا جملے دل دی تکتی تے لے کے لے جائیں اللہ نے فرمایا سونہ کی چانہیں کیڑیاں تقریرہ کیڑیاں محفلہ چودری بان کے بیٹھے رہویں تیری مرضی کمی بان کے بھویں گا جولی نہ برچی میں جرمدار اللہ فرمایے گا سونہ کی چانہیں نبی عرض کرنگے مولا بندہ تیرا ہے امتی میرا ہے بندہ تیرا ہے بابیوں جملے بڑے لسننا لیں بندہ تیرا ہے امتی میرا ہے گناہگار تیرا ہے سیاہگار تیرا ہے سونے اللہ امتی میرا میرے والویکھے ہو امتی میرا ہے اللہ فرمایے گا سونہ کی چانہیں میرے نبی عرض کرنگے مولا میری خاش ہے اے نو پھر میں زانتے لے جاؤں آئے ہائے 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 وہ سمجھے نہیں ہو تو سی میں فلسل جہاں ڈالی ہو اے نو پھر میں زانتے لے دوبارہ پیپر چیک کر آئے ہائے ہائے کیڑی گل سنا ہوا یار کتے سنا ہوا دوبارہ لے جاؤں میں نو دس اللہ نے جڑا فیصلہ کیتا ہے حق کے کے ساتھ نہیں بندہ فیل ہو گیا اللہ نے فرمایا سونا تُو کی چان حدیث ہے حدیث سونا تُو کی چان محبوب تُو کی چان عرض کی تھی مولا میری مرض یہ نام آمال دوبارہ تو لے جان سونا دیں نہیں پہ میں کی بیانا ہوا زندگی تا پتہ کوئی نہیں کوئی محل ہوئے کہ نہ ہوئے آخری تقریر سمجھ کے سونا مولا دوبارہ لے جاؤں آجا بیکھو اللہ نے نیا کیا میں عدل کیتا ہے تُو کون ہونا میرے فیصلے نو ٹکران اللہ نے فرمایا فرشتیو جی مولا چونکے کلام والے جملہ سننے کے بولیں اللہ فرمایا فرشتیو جی میں میرا یا ہارندہ ہے اونجی کر دیں جاؤں کیا بات ہے تو ابھی کیا بات ہے تو ابھی ہے قسم خود آدھ گیا پرشتیو جی میں میرا محبوب بندہ اونجی کرو بابا جی بندہ فیل ہو گیا پھر میزانتے آیا نامہ مال تولو جی نیکیاں والے پلڑے چی نیکیاں برائیاں والے پلڑے چی برائیاں ایدر ریکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب جیب رکا کر دیا ایدر میرے والے بیکیو بابیو نبی پاک نے رکا جیب جکڑے کھاڑ کے نا اوہ دے جنابے والا نیکیاں لے پلڑے تے رکھیاں اللہ نے فرمایا محبوبہ تولی ہے آئے 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 جیڑے جاگ دے بیٹھے ہو جید آتے ہیں ہاں ڈیرے دے ہوئے اوہ دنا گالے نہیں جید آتے ہیں ہاں مدینے میں اوہ دنا گالے جملے تولی ہے یا اللہ تول نامہ امال تولے گے بدیاں دا پلڑا اتاں جا رہے آئے 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 در وے خیار نیکیاں دا پلڑا تھے لے آ رہے آ فرشتے وے کیران مولا ایک ہی پیا بندائے اللہ فرما دا بندیو جو بندائے آئے آئے بندیو جو بندائے اوہ محفلوی چون آلیا سن میرے نبی دیو ترکڑی وے جتو لیا گیا نیکیاں ود گیاں نے برائیاں کات گیاں نے آئے تھے جملہ سن کے بولی فرشتے کین لگے مولا ایک ہی بان گیا اگے جہنمی سی آئے تھے جملہ سنے ہو جی اگے جہنمی سی ہونی جنتی یہ اللہ نے فرمایا جے جنتی یہ تھے جنت وے چلے جاؤ ایک نے سجے مونڈے دو ایک نے خبے مونڈے دو سروٹ ماریاں تو آنو مبارک ہو وے جی جنتی ہو گئے ہو ایک نے خبے مونڈے دو ایک نے خبے مونڈے دو جانچے دے گی پہ آجیں بابا جی روکی آنے سونے آیا تیرا ناک جی اے خرم آیا گھن لاما معدی رانبی موحمادہ میں تیرا نبی محمدą میں تیرا نبی محمدą اللہ ڈیلیکہ سمیں بابا جملے سن جایے ہاں جی باندہ کتما وچی دیکھ پت یا آنکھان لگا سون آ ایک جڑار رکہج ای تر لاکھے ہو ایک جڑار رکہج آنکھ دیلی لکھانا تھے رکцию صلیقے کد لکھانے آجفان دجمالے سنر ک lasting Thiọ یہ گلار ڈھنیاں تیرے کہ ایک وری سچے دیلن المحمد درود پڑے آئے آج دی اے بڑی خوبصورت محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے سال سواب محمد شریف گوندل مرہوم محمد نظیر گوندل مرہوم اے نا دے اے سال سواب واسطے ساری حضور دی بزم سجائی گئی بانیان محفل جناب مہدرم بھائی محمد سلیم گوندل صاحب محمد جمیل گوندل صاحب محمد نوید گوندل صاحب جنہ نے آج دی اس خوبصورت بزم نسجایا اور بھی جنہیں انتظامیہ محفل نے جنہ دے نام میں نہیں لے سکیا لیکن تسی کبرانہ نہیں جنہ دی محفل تساں سجائیے او سارے انو جاندے نے کریم نبی میں نوی جاندے نے تے توانوی جاندے نے تے جس جس بندے نے اس بزم نسجایا ہے میرا کریم نبی سب دے حال نوی جاندہ ہے تے سب دے کال نوی جاندہ ہے بڑی سونی محفل لگی گوندل برادران نے آج دی اس خوبصورت محفل نسجایا اللہ کریم جنہ انہ دے جڑے بزرگ دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہ دی کامل بخش شو مغفرت فرمائے محفل والے نبی دا صدقہ اللہ انہ دی کبر نو جنہ دے باغاں ویچو ایک باغ بنائے اے جی کوئی بندہ انتظامی ہے بچے انو بٹھا دے باروں شور کر رہے ہیں رام سکونہ نو اتھے کول بٹھا لو لے آگے میرے والا توجہ فرمایا جی میرے دو قبل علامہ صاحب خوبصورت حاضری پیش کر رہے سن نقیب محفل صاحب خوبصورت انداز دے اندل پڑھ رہے سن سنا خان پڑھ رہے سن بارگت اندر خبول فرمائے بھاوہ جی بندہ کسے دے شادی تے جاوے کسے دے ختم تے جاوے تے لوگ انہوں کہنے دیں کہ یار میں بڑی مشکل ٹیم کٹ کے آیا کہنے دیں نا لوگ تقریر شروع ہوگی گل شروع ہوگی تُسی توجہ کرنی ہے ایک کہنٹے دا بیان ہے انشاءاللہ اگر توارڈی طبیعت ہوئی تو اس توارڈی بولاں گے نہیں تے کہنٹے ویچ میں اپنی تقریر وائنڈ اپ گھر لانا اے توارڈے تھے منحصر تُسی کی نہیں سننی ہے ذرا توجہنا سارے لوگ سمات کر رہے ہیں جہاں گل بڑی وڈی کر رہے ہیں اے پکڑے آل تمہیں دوست شریف لے کے آئے ہیں پچھلے دنہ جیسی ہوتے بھی بیان سی اور بھی جتوی جتوی بندہ چل کے آئے ہیں میں ان آواز سے گل کر لگا جہاں پینڈ چو آئے ہیں یا بار ہوں آئے ہیں بابا جی بندہ کسے دی شادی تے جاوے تو لوگ آنڈے نے یار میر بانی تو آئے ہیں کہاں دا یار میں بڑا مصروف سا لیکن ٹائم کٹ کے بڑی دوروں آئے ہیں کوئی ختم تے آوے تو وہی کہاں دا یار میں بڑا دوروں آئے ہیں ٹائم کٹ کے صرف تیرے واسطے آئے ہیں تو جیڑا میں زبان ہوں دے نا میں زبان او میں زبان شادی دا ہوئے تو پہ میں ختم دا ہوئے جیڑا قبلہ میں زبان ہوں دے نا او دا شکریہ دا کر دے کر دے گا نہیں کر دے میری گلدی سمجھا رہے ہیں میری پنجابی جی زبان ہے پینڈو جی زبان ہے میری کوئی میں ایڈا وڈا مولوی نہیں میں توڑا اردو جی گل کرا یا انگریزی جی کرا پنجابی جی زبان ہے تو جٹکی جی زبان ہے کیوں کہ ایسا کروں سکھی پنجابی ساڑی مادری زبان ہے نا پنجابی پنجابی سا رہے ہیں نا سمجھوے چاہے جائیں دی میں ملتان گیا تو میں انہوں کیا میں کہوے پنجابی ہونا کیا اندیس ساں پنجابی ہو رہا تھا کہ یہ سننا توڑی تے ایسا واسطے بندہ جدوں بھی جاندہ نا کتلے تے میز بانوں انہوں کہندہ جناب بہت شکریہ ٹھینکیو تسی آئے ہو تھوڑا آنا میرے واسطے باعث فخر ہے کہ تسی میرے کار آئے ہو میرے بیٹے دی شادی دی آئے ہو میرے واسطے بڑی خوشی دی بات ہے بھاوہ جی میں نے ایمان داری نہ دسو بندہ کسے دی شادی دے جاوے کسے دے پروگرام دے جاوے تے میز بان انہوں وے کے خوش ہوندہ ہے ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ کہ نراز ہوندہ ہے کارالانو وے کے اونال انہوں وے کے خوش ہوندہ ہے کہ نراز ہوندہ ہے ایتھا توجہ کر رہا جدرہ گل بڑی قیمتی ہے خوش ہوندہ ہے نا جی ایتھے صرف ایک مند تسی زین میرنر لانا ہے تو میں نکتہ دوں دے جانا ہے بہت جا پتر تھا لے کہ سارے کیمرے سوڑ چن لگیں بہت جائے تھے ایتھر میرے والد توجہ کر کوئی بچہ نہ اٹھے یار گال سنو جے محفل سجائی میں نے نہیں پتا تسی کس رہ محفل سن دیو ہے جی سن دیو ہے کی طوڑا شاہور ہے کی طریقہ کر رہا میں پہلی وری آیا پر پتہ لگ جائے گا جو تسی کنے کے جو گئے اے جملے سنے ہو کل بڑی قیمتی جائے میز بان کی بلا وہ دا شکریہ دا کر دا کاری صاحب تسی آئے ہو مولی صاحب تسی آئے ہو لامہ صاحب تسی آئے ہو چودری صاحب گوندل صاحب تسی آئے ہو میرے والد سے بڑی خوشی ہے اگر دنیا دے بندہ کسے فنکشن چے جاوے تے جی دا فنکشن ہوئے وہ خوش ہوندے وہ دا شکریہ دا کر دے تے جے محفل سونے دی ہوئے تھے نہیں ہیں جنہیں ایڈا ٹلہ میں مولوی کوئی نہیں تسی بیٹھا روئے تھے میں تقریر کر جاما تسی میرے بانی کرنی ہے تے میرے جے گالے دا وزن ہو یا تے پھر بولے ہو جے نا وزن ہو تے چپ رہے ہو میں کوئی نہیں گوندل سارے بیٹھے ہو تسی آج تو اڑا پیڑ پہ گیا سلطانی نا تے جملے سنے آجے بابا میں زبان خوش ہوندہ وہ دا شکریہ دا کر دا تے میرے پتر تے شادی تے آئے ہیں میرے تیدی شادی تے آئے ہیں میرے ابے تے ختم تے آئے ہیں اے جے دنیا دار تے بندہ کار جاوے وہ دے فنکشن تے جاوے تے وہ دا شکریہ دا کر دا تے کہن دا مہربانی جناب تے جے محفل وے مسجد دے اندر کار وے رابدہ سبحانہ یہ بات ہے تو ہڑی جناب میرے بل توجہ فرما جے کار وے رابدہ انوے کھو نا اے چھوٹا پینڈے محفل ہو رہی ہے نا کہیں بندے کار ہونے انہوں نے کسے اکھنا وے چاچا تو نہیں گیا نہیں جی میں نہیں گیا کیا ہوں ایک گوندلہ دی محفل ہے اے ساڑے پینڈہ وے جا بڑے رولے جے برادری ازم دے جی یہ جٹان دی محفل ہے اگلے دن میں کے جگہ تے گیا تو میں کہا ہوں یار بندے تو اڑکیوں کاٹنے انہوں نے کہا جی جاٹے جنہیں نو سارے آئے نے تو وڑیج کوئی نہیں آئے کیا ہوں جی انہوں نے کہا جی محفل ہی جٹان دی ہی تھے میں نہ کھیڑا کرنا تیرے پینڈے جملے سنی بابا اللہ دی قسم اٹھا کیا نا کار کی دے اے گوندلہ دی مسجد ہے بولو جٹان دی مسجد ہے وڑیچہ دی مسجد ہے رانے دی مسجد ہے کار کی دے مسجد کی دیئے ذکر کی دے اون دس سو فر ایت نوکر تُسے گل سامی دے نہیں بھے اے ایت نوکر جے اسی تو نوکر آئے نوکر جے اے نوکر جے ساڑی مالکہ نے لائیے ڈیوٹی اللہ دی ازدہ دی قسم بابا جملے سنی اسی یہاں نوکر ساڑی کوئی محفل نہیں تے نہ گوندل دی محفلے تے نہ فلانے دی محفلے محفل سونے دیئے کیا بات ہے تو آڑی اے ویڈیو بن رہی صبح لکھا دنیا تک پورے یورپ تک پورے عرب ممالک تک تو آڑی ویڈیو ٹوٹ جانی ہے کہ پتہ لگے اے نی سوچی دا وی زیتنا بندے ستے رہن جی اسی نی محفل دے جانا میں کہا تو لکھ واری نہ جا تیرے نا جانا نبی دی محفل نو فرق بابا تُسی ایک بھی نہ ہوندے نبی پاک نہ ذکر کٹ جانا سی محفل روک جانی سی میں نہ ہوندہ محفل روک جانی سی نقیب محفل صاحب نہ ہوندے محفل روک جانی سی او چلے او بندیانا المحفل نہیں روک دی اے اس محمد دا ذکر ہے جی دا ذکر خال کے کائنات نے بلاند کیتا ہویا کاتا تینو پہنے نقصان تینو ہونے تو محفل چھاڑ دیتی تو اللہ دے کار نہیں آیا تو سونے دا ذکر نہیں سنیا تیرا نقصانے نہ محفل قرآنہ لیاندہ نقصانے نہ محفل وچونہ لیاندہ نقصانے توجہ فرمائے ہو محفل ہے سونے دی کی دیئے کہا آرے راب دا ذکر سونے دا جی جی میربانی کرو میربانی کرو اس واسطے کوئی چودری بانے کے نہ اپنے کار ستا روے میں نہیں جانا میں کہا تو لکھ واری نہ جا کوئی فرق نہیں تو ستا رہ تو نہ آ اکل قیامت ال دن مل بین جدو سونے نہ پوچھنا نہ کیڑا کیڑا میرے ذکر وے چایا سی اے نا پھر ہوتے آکنے زہور اساں تے آکھا سی گوندلاندی محفل ہے او تو آواز آنے دور لانتے تو اڑے دے محفل زاتان دی نہیں محفل محفل آلے آن دی ہوندی یہ محفل کنہ دی ہوندی یہ محفل آلے آن دی محفل محفل آلے آن دی ہوندی یہ ایتھے توجہ فرماؤ کسے پالتی دا جلسہ ہوئے کسے بھی پالتی دا تھوڑے پینڈ او دے ورکر جلسے پہ چونگے کہ نہیں ہونگے ہونگے او ویندنے ساڑھا کیانی ڈیڈ جاتے کے باتے توجہ کرو کسے آکھا ہوئے ساڑھا جیڈا چیر میں نے او دے ذات ہی ہو رہے اساں انہوں ووٹ نہیں دینے اساں او دے جلسے چھ نہیں جانا کیوں کہ او دے ذات ہو رہے ساڑھی ذات ہو رہے او دے ذات کوئی نہیں ویندہ او دے کوئی حصیت کوئی نہیں ویندہ بابا جی ہر بندہ جاندہ نا او دا منہ نہ لاؤتے جاندہ کے نہیں جاندہ میں اسی اسی سال دے بابے جلسے میں کہے بابا تو کیوں وہ مولوی تڑھاتے دینے نا گال نہیں سمجھے تڑھاتے ایک منٹ واسک اللہ بیگ سوچیں تیرا کینی ڈیٹ ہوئے تیرا چیر مین ہوئے ایم اینے ہوئے ایم پی ہوئے تو او دے جلسے دے ٹوٹ جانا تو اے نی ویندہ کس پینڈ دے ساڑھے پینڈ دے ابھی کے نہیں تو اے نی ویندہ او دے ذات کی ہے او دے جا کے نارے بھی مارنا ہے چول بھی کھاننا ہے سارا کچھ کرنا ہے دو بھی ہاتھ بلاندہ کارکار کے آنا ہوئے اے نی تے قبر تو دفن کر کے واپس آ جانا ہے جنہیں قبر بھی چونہ ہے میر بانی میر بانی دلیل سنو دلیل سنو اے جی دے نارے تم پہا مارنا ہے کہیں تے جنازے تو بھی ناسوندنے جی چودری رہانو لیٹ ہوگئے ہیں اگر بھی پہنچنا ہے تے جی دو قبر باند ہو جانی ہے تیری تے میری پھٹے پی جانے نے مٹی پی جانے ہیں او تھے کوئی چودری آئے گا دس سو منو ایک بندہ اٹھ کے آکے میرا کینیڈیٹ آئے گا آئے گا کوئی مولوی آئے گا کوئی کاری آئے گا کوئی خطیب آئے گا نہیں آنا سب نے تنو قبر چھو میں نو رکھے پھٹے پا کے مٹی پا کے سارے نے اپنے اپنے کری ٹور جانے ہی تے آکے بریانی کھانی ہیں تنو کسے نہیں ہو یاد کرنا توں تے میں کلیاں قبر چھو رہ جانے تے جدو توں تے میں کلیاں قبر چھو مانگے تو اے تھے چودری بانے کے پینڈ چھو بیٹھا رہا تھا کہ میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا لکھ وری نہ جا اُتھے جدو سارے انہیں ٹور جانے ہیں پھر آنیا مدینے والے دی سواری توجہ کرے جی سارے محفل کرانا لے پھر آنیا مدینے آ لے دی ایتھے رہن دے پھر آنیا مدینے آ لے دی سواری پھر مصطفیٰ دی سواری آنیا چھاڑتے ہیں نو پھر کدی سواری آنیا مدینے آ لے دی سواری آنیا پھر کملی والے دی سواری ہونی ہے جنہیں قبر وچے آکے بھی چھڑا لینے ہیں جنہیں حشر وچے آکے بھی چھڑا لینے ہیں ایسے واسطے بابا جی محمد بوٹا گجراتی رحمد اللہ علیہ آپ نے کلم اٹھائیے آپ نے کمال دی ترجمہ نہیں فرمائیے آپ فرما دینے جیڑے کہنے سن مراں کے اے نال تیرے آئے ہائے ہائے جیڑے کہنے سن مراں کے اے نال لے تیرے آجے ہو نامی آجے ہو نامی جیڑے کہنے سن مراں کے آئے ہائے ہائے نال لے تیرے آجے ہو نامی بہار زینہ ہاریاں نے چھیڑے نین سیتا کے دے اے ترے ہو نامی بہار نین سیتا کے دے آئے ہائے جیڑے نین سیتا کے دے جیڑے نین سیتا کے دے ہائے دن رہا تیرے آجے ہو نامی آجے ہو نامی بہار مہار رہیوں ڈاری آنے ایکی کو تھوڑی مل نینی بھابا جی ایکی کو تھوڑی مل نینی ہائے رین بھدی لے جیتے ناہاں کوئی بووے تھے ناہاں کوئی باریاں نے اے شیر سنی بابا میرے والوے کے چٹی چادر آڑ کے چٹی چادر آڑ کے گوندل صاحب سنیاں ہے چٹی چادر کھولی چلے جملے سنیاں دے چٹی چادر آڑ کے میں تھوڑے چلی چٹی چادر آڑ کے بابا جی چٹی چادر آڑ کے میں تھوڑے چلے تے سہلیاں روندیاں روندیاں رہ گئیانے چٹی چادر آڑ کے ہی مے ترے چدو کفن پی جاند آئے چدو کفن پی جاند آئے ہے پتر روندیاں رہ جاندیاں اے تینا روندیاں اے ہی ویرین روندیاں رہ جاندیاں اے بابا جی ریشتے داری چیخ آ مار دیا جاندے نہیں ایتھے پوپھیاں روندیاں نے ایتھے تائیاں روندیاں نے ایتھے تیناں روندیاں نے ایتھے ویر روندیاں نے چٹی چادر آڑ کے سمجھیں میں کی پیانا ماں چٹی چادر آڑ کے آئے حای چٹی چادر آڑ کے میٹھرے چلیں سہلیاں روندیاں 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 رہ گئیاں نے ایتھے میں اگلا میساں سنی اگلا آئی تر دیکھیں کونڈی چوکے کے سانیاں نے ایتھے پوچھیں لہنا کاری صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے سلطانی کہہ رہے آئے جدو کفن باند کیتا جاندہ آئے پیراں والی سیڑ تو کانڈی واج گئی ہے لکھ تو کانڈی واج گئی ہے جڑا چہرے دا کفن ہوند آئے انہوں کھول کے رکھیا جاندہ آئے جھدو کپر ویچ جانا آئے محمد بھوٹا گجراتی تڑھ گئی آئے ہندہ کونڈی چوکے کے سانیاں نے ایتھے پوچھیں لہنا کونڈی چوکے کے سانیاں نے ایتھے پوچھیں لہنا کہ راتاں پیشلیاں کی تھے آئے ہائے راتاں پیشلیاں کی تھے گزاریاں نے کونڈی چوکے کے سانیاں نے کونڈی چوکے کے سانیاں نے کونڈی چوکے کے سانیاں نے پوچھیں لہنا تھے راتاں پیشلیاں کی تھے گزاریاں نے تے کھل جانے او تھے میڑے املا والے ہائے چوکاں کے لائے آلیاں میرے والے ویکھے آرے جھدو بندہ کبر اندر جاوے گا جھدو کبر بندیوں جانی جھدو پھٹے پہ جانے نے جھدو پھٹے پہ جانے نے جھدو منکر نکیرانے آ جانے جھدو میرے نبیدی سباری آ جانے او تھے پریشان ہوئے گا او تھے پریشان ہوئے گا اچانک باز آئے گی ہائے رک جاؤ ایتر بیکھی ہو ہائے رک جاؤ او تھے پریشان ہوئے تک محمد دا گھلا آم آیا ہے ھائے محمد دا گھلا آیا ہے ہے دی داری سوڑی ہے ہے دا چہرہ سوڑ آئے ہے نمازی بن کے آئے ہے حاجی بن کے آئے جدو میرے نبیدی سواری آنی ہے آئی تھے گوندل ساو جملے سنے آرے گالے مکدی مکدی پھر موقع جانی آئی در وی خیوری گالے مکدی مکدی گالے مکدی مکدی پھر موقع جانی جدو سوڑے دیا یانیا سواریاں نئی 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 آئی تھے گوندل سوڑی گالے مکدی مکدی گالے مکدی 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 چوٹھائی کہ جویل سارا کہ میرے آپ کا دیا سچی یاری سارا 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 غالة موکدی موکدی کتے دے مکنئے سونے دے غالة کتے دے مکنئے کاری صاحب جیدو سونے آوے گا فیاری گل مکنئے تے کیوں نہ اس نبید نعرے ماری ہے جنہیں قبر ویچ بھی آکے چھوڑا لینے جنہیں حشر ویچ بھی آکے جی کبلا اللہ دے قسمیں کسے تیری قبر ویچ نہیں آنا کسے تیرا ساتھ نہیں دینا ساتھ دینا ہی تے کملی والے سونے نہیں دینا ہے بابا جیدو بندہ پریشان ہوئے کسے مصیبت ہوئے کسے دکھ ہوئے ایدھر میرے والے توجہ کرے ہو بندہ پریشان ہوئے تے آوازوں نے ماردہ جڑا کام آئے ایدھر ویکھا جائے او بچے او پتر او اگے آو پتر ایدھر ایدھر آو گیا سارے شور پہ کر دے ایدھر کولا کو سانہ بندہ نے نال بٹھا لے ایدھر ساری محفل ڈسٹرپ ہو جانی جیدو بیجو پتر ایدھر کولا آکے ایدھر میرے والے ویکھا بابا جی ٹیم تھوڑا گلہ ضروری نہیں ایدھر 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 کیوں نہ اس نبی دے نعرے ماری جنہیں آگے چھڑا لیں اے بندہ تھانے پھس جائے نہ تھانے ایدھر ویکھا میرے والے گل بڑی قیمتی جو میں حضور دی شان پہ پڑھنا میں اے گلتو باد اب بے دی شان پڑھنی تے نال توں تھوڑا جا پردیسی ہیں تا توں نے ٹاچ دیا آنگا تھوڑا جا کہ جڑے ساڑے پردیسان دے اندر نے انہاں دے بارے کیونکہ ویڈیو جانی ہونا بھی بیکھنی ہیں تو اسی دارہ توجہ فرمایا جو گل بڑی قیمتی ہے اسی نبی پاک دے ذکر دی محفل ویچ بیٹھے ہیں سانو کوئی ڈار نہیں اسی تے کہنے موت آوے تے نبی دے ذکر ویچھا موت آوے تے نبی دے حضور دے اووی بندے اینے بابا جی جڑے شراب پیندے وی مر جاندے اووی بندے اینے جڑے جوا کھیڑ دے مر جاندے اووی بندے اینے جڑے زنا کردے مر جاندے تے ایسے بھی بندے اینے جڑے سجدہ کردے مر جاندے اوو اے دروے کھو پینڈا لے ہو کی نائے پینڈا چوکے کلاں لے ہو جڑا بندہ شراب پیندہ مر جائے تے جڑا سجدے ویچ مر جائے برابر میں نہیں بولو نہیں ایک گناہ کردہ مرے ایک عبادت کردہ اے دروے کھو برابر نہیں نا تے کبر ویچ دو بھی برابر نہیں نہیں نا برابر کبر ویچ بھی برابر نہیں تے دنیا تے بھی برابر نہیں ایک بندہ کا عرصتہ پہ یہ ہے ایک بندہ نبی پاک دی محفل جو بیٹھا برابر نہیں کچھ ہی بولو ایک بندہ آیا اوہ ڈنگران دی رکھوالی تے اب بین اس ہوایا ڈیرے تے وہ محفل تے نہیں آیا دوسرا ہوتا پراہو ڈیرہ محفل تے آگیا دو بھی برابر نہیں ایک دنیا واسطے لیٹی ہے ایک اللہ تے ادھے رسول واسطے بیٹھا ہوئے ہیں کیسی کہا لے بابا جی ایک اللہ تے ادھے رسول واسطے بیٹھا ہوئے ہیں اے جڑیاں محفل آنے نا اے برکت آلیاں محفل آنے اے رحمت آلیاں محفل آنے کسے کسے نو نصیب ہون دی آنے اے کسے کسے نو نصیب ہون دی آنے نصیب ہون دی آنے گل سمجھے ہو جائے نبی پاک نبی پاک قبر وچھا ہونا کی کوئی نہیں ہونا ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں جدہ جدہ ایمان ہے اللہ سارے انو نبی پاک دی زیارت نصیب فرمائے اے ویڈیو بن رہی میں اپنی گال دا ذمہ دا رہاں کوئی ہیں جدہ گال نہیں کوئی کرنی ہوئے سنی سنائی تقریر نہیں تقریر مور لا کے جاؤں گا میرے والا توجہ کرے ہو بابا جی گال بڑی قیمت دیئے میں پہلاں پڑھ دیئے نبی پاک دی شان اما ابے دی شان تھلے ہوئے نبی پاک دی شان ہوتے ہوئے گال جو اے ایوی ملا دے مصطفیٰ حضور دا ملا دے تو گال پہلاں سونے دی ہونا چاہیے دی پھر بعد دوسرے ہاں دی کرانگے میرے والا توجہ فرمائے جے گوندل برادران جملے بڑے وڈے نے بیجا پتر بیجا تھلے اے نا نہیں مڑنا توں دے بیجا تقریر ہی کر دی رہنے جے بچیاں لے ویڈ دے رہے تو ٹیمائی تر ہی گزردہ روے گئے تو انتظامیاں ہی گزردہ میں نے کنٹرول کریں نہ ہی در میرے والا توجہ کریں ہمارے تکمیر ہمارے رسال ہمارے ہمارے ہی دری جی میرے والا نہیں ایک نکتہ دیں لگا تھانے بندہ اللہ نہ کرے کوئی فاس جائے تو وہ پتروں نے ملن جائے اب بے اب بہ ساری رات تھانے بے کے سوچ دا رہندہ ہے کنوں فون کریں نہیں سمجھائی میری گل دی میرا کام ہے بابا جی میں مثال نہ دے کے گل سمجھا نہ وجہاں میرے بابیں چھٹیاں داڑیاں لے بچے انہوں بھی تقریر سمجھوے چاہ جائے بھی مولوی صاحب گل کری سنا گئے گل پائے دار ہوئے گی تو دلتے نقش ہوئے گی کسے دا باپ اللہ نہ کرے تھانے فاس جائے رات تھانے انہوں لگ جائے وہ ساری رات سوندہ نہیں وہ بے کے سوچ دے ہیں میں کیا دا نمبر ملا ہواں صبح منڈا میں انہوں ملن آئے گا تو انہوں اکھاں گا فلانے چاچے کل جا فلانے کل جا صبح پتر آیا ملان روٹی دین آیا انہوں نے کہا اببا کیسا ہے انہوں نے کہا پتر موبیل انہوں نے کہا اببا موبیل تے آیا گل سمجھو گل بڑی قیمتی انہوں نے کہا اوہ چاچے چیرمین دا نمبر آئی توجہو نہیں کیتی تسیر گل سمجھو گل سمجھو اوہ چاچے چوڑری چیرمین دا نمبر آئی انہوں نے کہا اببا جی آئے باہر جاکا انہوں کھال کھا رہا تو انہوں آخر ساری زندگی تنہوں بوڑ دین دے رہے ہیں تو انہوں نے پھاس گیا اببا تھانے تو انہوں نے مگر آئے میں سمجھ آ رہے ہیں انہوں نے کہا اببا جی ٹھیک ہے میں کرنا فون وہ باہر گیا انہوں نے فون کی تا انہوں نے کہا چیرمین صاحب اببا راندہ پہ گا میں اببا یہ اندر ہو گئے انہوں نے کسی کیس سے تو انہوں نے کہہ رہے ہیں تھانے یا تو یہ اوہ پکا ہوئے کینی ڈیٹ ہوس دا تو اوہ پکا ہوئے ووٹر ہوس دا ہوس دے نارے بھی ماردہ ہوئے تو چیرمین پیچھے آوے گا کہ نہیں آئے گا آوے گا نا چیرمین آگیا تھانے انہوں نے کہا بندہ چھاٹوں نے کہا چیرمین صاحب وہ کوئی گل نہیں جو میں کیوں گے انہوں نے کیوں کیا ایدھر ویکھے ہو اوہ چیرمین ہے نا چیرمین اوہ دی تھانے چل دی ہون تو نہیں چل دی چلو اگے تو ویلی ہون دی اسی چیرمین دی ہون چلو اے ویکھے میں ایک تو انہوں نے مثال دے رہا ہوں اوہ دی تھانے دارنال گالبات چل دی انہوں نے فون ملایا آگیا ایسا چھو نے کرسی دے نال بٹھایا انہوں نے کہا چیرمین صاحب گالی کوئی نہیں جو میں کب ہو گئے انجھے جو میں کب ہو گئے انجھے منڈا آیا بے کلوں نے کہا باد لے رو یا انہوں نے کہا پتر ہو یا کیا انہوں نے کہا چیرمین آگیا ہے آئے 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 چیرمین ہے تھانے دے اندر بندہ فسے ہے حوالات دے اندر ہے اوہ دے چیرے دے مسکراہ ہٹ آگئی ہے نال الکیدی نے بچھا چاچا خیارے راتی تے رونا پیاس ہے ہونہ ہسنا پی ہیں انہیں کیا انہوں نے تکڑا ہو گیا پیچھے وارس آگئے آئے 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 نہیں دوسری سمجھے نہیں کالنو سمجھے نہیں پیچھے وارس ہے پیچھے وارس ہے پیچھے وارس ہے پیچھے وارس ہے مینہ ایمان داری نہ چوکے کلائیں آلیا دس یاریں کسے دے پیچھے چیرمین آ رہیں ہون تکڑا یوں جاند آئیں ہون پتہ یوں د آئیں ہینے مینہ چھڑا لڑائیں مینہ ایمان داری نہ دس یاریں بندہ مون کر نکی رائے کے فاسی جائیں تھرے اللہ دے یار دی سواری آجیں آہ پھر محمد دی سواری سونا گندلے پھر محمد دی سواری آ رہیں پھر زہرہ دے بابے دی سواری آ رہیں پھر حسنین دے نانے دی سواری آ رہیں ہائے بندہ کپر وچھ تکڑا یوں جاند آئیں بندہ کپر آندا آنہیں بندہ پریں شان نہیں ہوندہ بندہ تینشن نہیں لیندہ آندا ہون ستہی خیران میرے پیچھے ہو آیا آئیں آئی تر دکھیں میرے بھال میری کپر وچھ ہو آیا آئیں جیدی دنیا تے بھی چل دیئے جیدی عرشان تے بھی چل دیئے آدھی عزادی کس میں بابا میرا نبی ہوئے جیدی دنیا تے بھی چل دیئے جیدی کپر وچھ بھی چل دیئے جیدی ہشر وچھ بھی چل دیئے میں کھا سننیوں بچیوں با جاؤ یار میں کھا سننیوں جیدی دنیا جیدی دنیا جیدی دنیا جیدی آپ یا سا دو جیدی دنیا 君 جیدی دنیا جیدی دنیا میں کلی کھنچے کھنچے نگر نگر وہ نا رہ مار کے آن وہ ستا وہ ستا ستاہاں وسطاہ رمیتے راہاں ایک باری سجاہت بلاند کر کے نبیدہ نعرہ مارو سارے پینڈے ستاہاں وسطاہ رمیتے راہاں ستاہاں ستاہاں وسطاہ رمیتے راہاں دوارا آیاں جنہوں سارا نیونا میرے نال یارسول اللہ کہہ لیں یارسول اللہ سننی ماندہ پتریں سننی ماندہ دو دو پیتائی ایک باری میرے نال کہہ لیں ستاہاں ستاہاں وسطاہ رمیتے راہاں دوارا آیاں آئے آئے رسول اللہ جتھے ہیں ہوندہ گریبا تاہاں گزارا آئے اینجے نہیں کوندہ اینجے نہیں اللہ دوارا آئے اللہ دوارا آئے مدینہ شہر مدینہ دنگری اوہ مدینہ آئے جتھے قائن آدھا محمد وسط آئے اوہ مدینہ آئے جتھے حسن ایندہ نانا آئے اوہ مدینہ آئے جتھے زہرادہ بابا آئے اوہ مدینہ آئے جتھے ستر ہزار فریشتے صبح ہوں دے ستر ہزار فریشتے شام نہیں ہونے بابا جی اسی سال نا بابا ہے میرے نل گھٹی تے بے کے روئی جا رہے آئے روئی جا رہے آئے میں کیا بابا کی بن گئیا ہندہ کاری تو آ کر منوں موت آ جائے اے میں سونے دے قدمہ وچ مار جام میں مدینہ چھاڑ کے نہیں جانا میں یار دیاں گلیاں چھاڑ کے نہیں جانا میں مدینہ دی نگری چھاڑ کے نہیں جانا میں لے روئی جا رہے آئے میں لے مدینے والے ویکھی جا رہے آئے کھمبت خزرہ والے ویکھی جا رہے آئے کہ میں نو آندہ آئیں مولوی دنوں ناات ہونڈی ہے کہ کوئی نہیں میں کیا بابا ہونڈی ہے داس کی سننا چاڑنا آئیں ہندہ چاندی واری میں نو نبی دے روزے دے سامنے کٹی ویچ بیٹھیاں ہندہ میں نو ناات سنا میرا تیلے ٹھنڈائے ہو جائیں میری رو تھنڈی ہو جائیں آؤ چوکے کلامی چھ بین آ لیا میں بابے نو جفاں مار لیا افیسلا بادہ رین والا بابا ہی اسی سال دی ہماری دادی چھتی وال سفید سارا کچھ بابا جی نوڑی چہرہ پھر روئی جا رہے آ ہندہ مولوی جی دھوا کرو میں نو مہتا آ جائیں میں کیا بابا کیوں ہندہ نا لے ناات سنا پھتا نی کڑی کڑی خبول ہو جائیں پھتا نی کڑی 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 خبول ہو جائیں میں کیا بابا کی سننائیں گوندل میرے والوے کی تھے بابے دیا چیخہ نکل گئیاں تھے نالے رو پیاں تھے رو کے کہندہ میں نو سنا جڑی میں ہوتھے کال سنائی آج تیرے پینڈ سنا رہیاں جڑی مدینے سنائیاں آج چونکے کلام دی مسجد لی سنا رہیاں میں بابے نو جفاں مار لیاں تھے جفاں مار گیاں آقا میری یاں اکھی یاں آئے آئے سنی 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 آقا میری یاں اکھی یاں اکھی یاں مدینے ویچ لے گیاں آقا میری یاں اکھی یاں اکھی یاں مدینے ویچ رہ گیاں آہ پہ زمزم پیندے رہیاں دو دن سکھ نال جیندے رہیاں آج سنیوں مدینے دی شان ہے آہ پہ زمزم پیندے رہیاں دو دن سکھ نال جیندے رہیاں تیرے کاری دی چوکھٹتے اسی خبلہ کاری صاحب تیرے کاری دی چوکھٹتے اسی منگی دے روز ستیں دے رہے اللہ تھی عزت تھی قسم ہے جیڑا مدینے نہیں گیا ہوئی رو رہا ہے تجیڑا ہو گیایا ہوئی رو رہا ہے کہ سونے آئے ایک واری ایک واری منظوری ہو جائے تے دیر لگ دی دیر لگ دی مدینے او پیا واسدہ جائے جنہیں تیری تے میری شفاعت کرنی ہے آہ در میرے والے مدینے او سونہ جائے جنہیں تیری تے میری کی کرنی ہے شفاعت کیامت آ لے دیں جدو بندہ فاس گیا نا فاس گیا بندہ انہوں بندہ سوچ دا ہے وے کڑا مینو آنکہ چھوڑا ہے آہ اہ ایدر وے کھے ہو تو اڑیوی بچے نا چھوڑ چھوڑے بچے بیٹھے نا گال سمجھو بچہ دسمی دا پیپر دین دا ہے بے ہیں ایدر وے کھے ہو بچہ بچا بے جا پتر دنے دس میدہ پیپر بچے نے لکھیا امتحان ہو گیا ایک دل رہا گیا ایک دل رہا گیا مونڈے نے اپنے اببینو آکھیا کہ اببا جی تو اڑائی آ رہے جنہیں پیپر چیک کی تینے تو او دے اگے کو گالبا سناو تو ساگدہ پاسکار چڑے گال سمجھے ہو کروڑاں دی گال جی اببین نے کہا سردہ نہ کیا انہیں کہا شوکر صاحب نہیں انہیں کہا او تو میرا بیلی ہے پرانا بیلی ہے اہی در ویکھو بابے گال سمجھے انہیں کہا اببا جا کوئی شفارش کار رہا او ساگدہ تو گال کریں تو میں پاس ہو جا ماں کوئی شفارش کار کو گال بات کر تیرا واقف ہے اہی در ویکھو چوکے کلا لیو او دا اببا سکول ٹور گیا سارے ٹیچر بیٹھے سن انہیں اس ٹیچر اٹھائے سارے ٹیچر میرا منڈا سی انہیں پیپر دیتے سن تو انہیں دسیاوی پیپر تسا چاہ کیتے گال زائے نہ کرے ہو کروڑا دی گال جے پیپر تسا چاہ کیتے نے مسٹر کہنے لگا جی میں ہی کیتے نے ہون حکم دس ہو تے پتر نو کو مینہ کے پاس کار دے کو تیتی ہیں نمبرہ جو گا مسٹر نے آکھا چاچا جی گال لینجے ہون کو جن نہیں ہو سکتا نہیں سمجھ آئی اے جیڑے دیوار نہ بیٹھو تسی بھی گال لینجے سمجھے جتے مرضی تسی بزرگو جتے مرضی بھو میں توڑی ترازی ہوں اللہ دی عزتی قسم ہے میرے والد انہیں کیا ہون کو جو سکتا وہ دعبہ پریشان ہو گیا سار جی اکڑی گال کیتی انہیں کہے چاچا یہ جن نہیں ہوں ہون پیپر چیک ہو گئے ریزلٹ بان گیا ہے جے میں تیرے دیلتے مور نہ لائی اللہ دی قسم ہے میں جرم دارا تیجے گال تو یاد نہ رکھی تھی پھر دکھو گا گال کروڑاں دی دیں لگا ہوں جے نہ کروڑاں دی ہوئی تھی میں نے واقعی مولوی گال چھوڑی کیتی ہے انہیں کہے چاچا ہون تیرے ہون دا فائدہ کیا ہون ریزلٹ ریزلٹ صبح داسوی یہ ریزلٹ ناؤں سو ہو جانا ہے ہون میں کچھ نہیں کر سکتا ہون ریزلٹ بان گیا ہے چاچا تیجے تیرے پتر پیپر دے رہے آسی سمجھ نہیں آرہی گال تیرے پتر جے دو پیپر دے رہے آسی تو وہ دو میرے کو لون دا میں نے کہاں دا سار جی ہے میرا پتر جے اے نو ویکھ لو ہے دا رول نمبر ویکھ لو تیجے چاچا جدو تیرے پتر میں ویکھ لین دا وہ دا پیپر ویکھ لین دا تیجے چیک کر دیاں کوئی لین لکھنی ہوں دی دا میں لکھ سکنا سا جی توجہ کرے ہو اے تقریر جے اے نچوڑ جے ویڈیو بن رہے لکھاں دنیا تک جانیے پیغامیں چاچا ہون میں کچھ نہیں کر سکتا اگر ادھوں ہوں دا نا او سکتا انہیں جیرے سوال نہیں سی لکھیا میں لکھ سکنا سا پر ہون وقت ریا ٹیم ریا ٹیم ننگ گیا وقت ننگ گیا ہون چاچا میں ہاتھ پہ بننا ہون میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ رزلٹ بن گیا صبح رزلٹ آیا ایدھر ویکھیا جائے انہیں کہا ٹھیک سار جی توڑی مرضی صبح رزلٹ آیا منڈا فیل ہو گیا منڈین اببینو پوچھا انہیں کہ اب بات ہوں کچھ کیتا نہیں میرا واسطہ انہیں کہا پتر پہلی تگالے سے بھی تو کچھ کار کے جانا سی کچھ جیڑے بندے محفلنچ نہ آسکنا تیا کھنے جنت سے نواز تیسی ہیں تو ایک رات نہیں قربان کیتی حضور دے ذکر دوں تو دو کھنٹے نہیں قربان کی تھی تھے میں کریانے دیاں دیاں دکانا تھے دس دس وجہ تک بندے بیٹھے ویکھے سیگٹ لائے نے گلہ کرتے پہنے رات نیدر نہیں خوش نصیب وہ بندہ اللہ دی قسم جڑے محفلنچ چاہ جائے ایم میری گالنوں سوٹنا پایو میری گالنوں گوندر صاحب جملے بڑے وڈے جائے انہیں کہا پتر میں سار کل گیا ساں انہیں کہا ہون میں کچھ نہیں کر سکتا ہون ریزلڈ بن گیا صبح ریزلڈ آ جانا ہے آئی در دیکھو بابا دنیا دے اتھے اگر ریزلڈ بن جائے اجملہ سنے آجے ریزلڈ بن جائے پیپر چیک کو جان تو کسے دی شفارش کام موندی ابیدی بھی شفارش کام موندی ابیدی بھی یاری کام موندی اچھا اے دنیا دا انتا نمکی آمدہ سناؤں آئی در دیکھو پیپر بن جائے ریزلڈ آ جائے تو کوئی بندہ پاس کرا سکتا کیوں کہ پیپر بن گیا میں کھا مولا تیرے نبی دی شان کیے آئی در میرے والے دیکھو نامہ امال میزان لگ گیا بابی ودر دیکھو ترکڑی راکھ کتی میزان لگ گیا ایک بسیں نیکیاں ایک کپا سے گناہ آئی در دیکھو اللہ نے فرشتہ نے فرمایا تو لو بابا جی تو لے جا رہے نے بندہ فیل ہو گیا گناہ واد گئے نیکیاں کٹ گئیاں فرشتہ کیا مولا گناہ واد گئے نے نیکیاں کٹ گئیاں نے فیل ہو گیا آئے آئی در دیکھو میرے والے دیکھو فیل ہو گیا آئے اللہ نے فرمایا ایک سجیوں پھڑو ایک خبیوں پھڑو کالو زائر نہ کرو او سامنے جہنم دا درواز آئے اے نو گسیڑ دیا جہنم میں چلے آ جاؤ اے زل بن گیا آئے پیپر چیک ہو گئے نے نامہ امال تو لگے نے ترکڑی تے وزن ہو گیا آئے بندہ گناہ گار بندہ فیل بندہ فیل فرشتیاں ایک نے سجیوں پھڑیا ایک نے خبیوں پھڑیا جہنم دے رستے تے طور پہ جدوں اے جہنم وال جارے آئے اے در میرے والے کی ایک آواز آئی یا محمدہ نہیں 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 جنا سو گیا پکہ ہی سو جائے یا محمدہ میرے نبی دوڑ کے آئے آدم نبی نے آواز ماری فرمایا پتر محمد ایک تیرا گناہ دار امتی فیل ہو گیا آئی جہنم دی طرف فریشتے لے کے حدیث نا یووے میں اللہ کھر پہ آئی تھے جے کے جا مانگا حدیث نا یووے میں جرم دارا تیرا امتی جہنم وال جارے آئی فیل ہو گیا آئی سوڑے آئے بابا جی میرے نبی دوڑ کے آئے بندہ جہنم دی طرف جارے آئے نبی اکے آکے کھڑے ہو گیا نائی 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 گوندل جملے سنی میرا محمد کے آگے میرا نبی آگے آگے کھڑا یوں گیا فرمایا فریشتیوں رک جاؤ تھیر جاؤ تھم جاؤ فریشتی آگھنگے نبی اللہ سانو اللہ دایا دار امتی تو اڈا فیل ہو گیا آئے اسی جہنم دی طرف لے کے جنو ایک آل نہ سمجھا یون ساری تقریب نہیں سمجھو نہیں جملے سمات کرے آئے امتی تو اڈا پیپراں بھی چھو فیل ہو گیا ایدر دیکھو گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑیاں جہنم دی طرف جا رہے ہیں میرے نبی اگے آگے گوندل صاحب ایدر دیکھو نبی پاک نے بندہ ڈک لے فریشتی اردگار دینے سونے اللہ دا در ہے اللہ نے فریشتی کچھ ہے فریشتیوں کیوں روک گئے ہیں سمجھا رہی ہے کیوں روک گئے ہیں یا اللہ تیرا نبی آگیا میں فیر نکتہ پہ دیں دا جے پیپر بانگے سم ریزلٹ ہو گیا سی کبلہ ہو گیا سم نامہ مال تو لگے سم کوئی کمی تنی سی رہ گئی کوئی دنہ زیادتی تنی سی ہوئی بندہ فیل ہے جہنم دی طرف جا رہے ہیں کنڈے تے پہنچیا سونا آگیا آئے آئے جنو اے نہ سمجھا ساری تقریب دونوں مولنی پہنا کنڈے تے پہنچیا سونا آگیا میرے نبی آگے کھڑے ہوگے فریشتو ٹھہر جاؤ جی سونا کتے لے کے جا رہے ہیں حضور فیل ہو گیا جائے اید نامہ مال چاہ نمازہ کوئی نہیں نکلی روزہیں اسی رکھتا زکاةیں اسی دیتی عشریں اسی کدی مونجیدہ کڑیا حاجیں اسی کیتا حضور فیل ہو گیا میرے نبی نے فرمایا درویکھے ہو حضور نے فرمایا ایک وری اللہ نے پوچھ لاؤ بندہ فیل ہو گیا وہ مثال اپنے ذہن چھ رکھنی جائے کہ پتر فیل ہو گیا پہ اوچ دی شفارش کام آئی فیل ہو گیا بندہ بندہ پاس نہیں کروایا ایتھیں فیل ہو گیا قیامت ہے محشر دہ دیار ہے اللہ جلال اندر ہے اللہ گسے اندر ہے بندہ پھس گیا فیل ہو گیا جانندی طرف جا رہے ہیں نبی آگے آگے اللہ نے پچھے فرشتے رکھے کیوں ہوں یا اللہ ترہ محبوب آگیا ہے اوچوں کے کلام اچھ بین آلیا جملے دل دی تکتی تے لے کے لے جائیں اللہ نے فرمایا سونے آنکی چانہ کیڑیاں تقریرہ کیڑیاں محفلہ چودری بان کے بیٹھے رہویں تیری مرضی کمی بان کے بھویں گا جولی نہ برچی میں جرمدار اللہ فرمایا گا سونہ کی چانہ نبی عرض کرنگے مولا بندہ تیرا ہے امتی میرا ہے آئے 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 ایتھیں رکھیں بندہ تیرا ہے بابیوں جملے پڑے لو سننا لیں بندہ تیرا ہے امتی میرا ہے گناہگار تیرا ہے سیاہگار تیرا ہے سونے اللہ امتی میرا میرے والے دیکھے ہو امتی میرا ہے اللہ فرمایا گا سونہ تون دا سونہ کی چانہ ہے ایتھیں رکھیں بابیوں کی چانہ ہے میرے نبی عرض کرنگے مولا میری خاش ہے اے نو پھر میں زانتے لے جاں آئے 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 وہ سمجھے نہیں ہو تُس ہی میپل سے جاں ڈالی ہو اے نو پھر میں زانتے لے دوبارہ پیپر چک کر آئے 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 کیڑی گل سنا ہوا یار کتے سنا ہوا دوبارہ لہ جا منو دس اللہ نے جڑا فیصلہ کیتا ہے ہاک کے ساتھ نہیں ہاک کے ساتھ بندہ فیل ہو گیا اللہ نے فرمایا سونہ تون کی چانہ ہے حدیث ہے حدیث سونہ تون کی چانہ ہے محبوب تون کی چانہ ہے عرض کی تھی مولا میری مرضی نامہ عمال دوبارہ تو لے جان سونہ تینے نہیں پہ میں کی پیانا ہوا زندگی تا پتہ کوئی نہیں کوئی محل ہوئے کہ نہ ہوئے آخری تقریر سمجھ کے سونے مولا دوبارہ لے جا آجا بیکھو اللہ نے انہی آکھا میں عدل کیتا ہے تُو کون ہونا میرے فیصلے نو ٹکرانہ لہ اللہ نے فرمایا فرشتے ہو جی مولا چونکے کلام آلے جملہ سون کے بولی اللہ فرمایا فرشتے ہو جی مولا میرا یا راندہ ہے اونجے کر دے جاؤ کیا بات ہے تو ابھی کیا بات ہے تو ابھی قسم خدا دیا جی مولا میرا محبوب بندہ اونجے کرو بابا جی بندہ فیل ہو گیا پھر میں زہانتے آیا نامہ عمال تولو جی نیکیاں والے پلڑے چی نیکیاں برائیاں والے پلڑے چی برائیاں ایدر ریکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب جی کو رکھا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایدر میرے والے ویکھو بابیو نبی پاک نے رکھا جیب جی کھڑیا کھڑ کے نا اوہ دے جنابے والا نیکیاں لے پلڑے تے رکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا محبوبہ تولی ہے آئے 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 جیڑے جاگ دے بیٹھے ہو جی دہتے ہیں جی دہتے ہیں مدینے میں جی دہتے ہیں جی دہتے ہیں یا اللہ تول نامہ امال تولے گے بدیاں دا پلڑا اتاں جا رہے آئے 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 در وے خیار نیکیاں دا پلڑا تھے لے آ رہے آئے فرشتے وے کران مولا ایک ہی پیا بندائے اللہ فرما دا بنن دیو جو بندائے آئے 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 بنن دیو جو بندائے اوہ محفل وی چونہ لیا سون میرے نبی دی شان ترکڑی ویچ تو لیا گیا نیکیاں ود گئیاں برائیاں کٹ گئیاں آئے تھے جملہ سون کے بولی فرشتے کیاں لگے مولا ایک ہی بند گیا اگے جہنمی سی آئے تھے جملہ سونے ہو جی اگے جہنمی سی ہونی جنتی یہ اللہ نے فرمایا جے جنتی یہ تھے جنت ویچ لیا جاؤ ایک نے سجے مونڈے دو ایک نے خبے مونڈے دو سروٹ ماریا تو آنو مبارک ہو جی جنتی ہو گئے ہو اوہ نایا کھیاں مینو چھاڑ دیو مینو پوچھا ایک کون نے جن آیا آکے فیل ہوئی نو پاس کرا چھدیا ایک کون محمد جن نے بندہ چھوڑایا جڑا فیل ہویا چھوڑا فیل ہویا اوہ نبی بے کتمہ ویچھ دیگی پی آجے بابا جی روکے آنے سونے آن تیرا ناکی ہے فرمایا گولا ما میں تیرا نبی محمد میں تیرا نبی محمد میں تیرا نبی محمد اللہ دی کسمیں بابا جملے سن جایا ہاں جی بندہ کتمہ ویچھ دیگے بیا آکھان لگا سوڑا یہ جڑا رکھا جی ایتر ویکھے ہو یہ جڑا رکھا جی ویچو کڑی آنے یہ رکھے کادا رکھا خرمایا گولا ما آئیتھے جملہ سونی خرمایا گولا ما تو دنیا دے رکھے ایک وری سچے دیلنال محمد درود پڑی آئے خرمایا گولا ما تھوڑا آپ اگر جھوڑا ہیڈری جا ہے جی آن جی خون دسو فیلو ہے پاس کروایا نے کیا نہیں کروایا ہو فیلو ہے پاس کروایا کیا نہیں کروایا کن نے کروایا ایتھے جملہ سون جیڈا رابدہ پڑیا چھوڑا چھوڑا چھوڑے نا انہوں محمدہ دے آئے 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 جملہ دا مول نہیں پایا جیڈا رابدہ پڑیا بندہ رابدہ پڑیا چھوڑا چھوڑے نا انہوں مصطفیان دن چھوڑایا کہ نہیں چھوڑایا بولو اے جو میرے نبی دی شان اے جو میرے نبی دا مقام چھوڑا چھوڑا